بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین یونیورسٹی سے آپ کو ڈیفرنٹ کورسز میں آپ کو سٹکیٹ فرام کرتا ہے اور آپ وہاں سے آن لائن ایڈکیشن حاصل کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے سکرین میں گوگل میں لکھا ہو ہے کورس ایرہ آپ کورس ایرہ سائب کریں گے وہ سرچ کریں گے اور آپ کے پاس اس کا ہوم پیج جو ہے وہ آ جائے گا سمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے کورس ایرہ پر کلک کرنا ہے جو اس کا کورس ایرہ پر لے جائے گا جب یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جوائن فور فری پر جو ہے وہ کلک کرنا ہے جب آپ جوائن فور فری پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک منیو جو ہے وہ کھل جائے گا سوری یہ نیٹ کا تو ایسا پرابلم ہے اچھا یہ کھل گیا تو آپ نے لاغ ان پر نہیں کلک کرنا آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سائن اپ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا فول نیم لکھنا ہے وہ فول نیم جو آپ کا ایڈنٹیٹی کارڈ میں جو فول نیم ہے وہ آپ نے لکھنا ہے آپ نے اپنا جی میل لکھنا ہے اور آپ نے پاس ورڈ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا تو آپ جب یہ سارا ڈیٹیل دیں گے اپنا جی میل آپ کا ہونا بہت ضروری ہے جی میل آپ دیں گے پاس ورڈ دیں گے اس کے بعد آپ نے جوائن فور فری پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ جوائن فور فری پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن جائے گا اور ویریفیکیشن آپ کے ای میل پر بھی آ جائے گا جب آپ جوائن فر فری پر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا کورس ایرا میں آپ کا آپ کی آئی ڈی بن جائے گی آپ کا پروفائل بن جائے گا اس کے بعد آپ نے جانا ہے اور لوگ ان پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ ان پر کلک کریں گے تو لوگ ان میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ای میل دینا ہے ٹھیک ہے ای میل آپ نے پوٹ کرنا ہے اور آپ یہاں پر اپنا پاسورڈ دینا ہے میں اپنا پاسورڈ دے رہا ہوں جی تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ میں آلڈی ریجسٹرٹ ہوا ہوں یہاں پر تو میں نے اپنا جی میل دیا اور اپنا پاسورٹ ٹائپ کیا اور میں لاغین پر کلک کر رہا ہوں جو ہی میں لاغین پر کلک کروں گا تو ابھی چونکہ میں موبائل فون سے یہ کر رہا ہوں تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بائی سیکل کے جو پارٹس ہیں آپ نے ہم پر کلک کرنا ہے تاکہ آپ ویریفائی کریں کہ آپ ہی ہے کوئی روبوٹ تو کام نہیں کر رہا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویریفائی کر لیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے میرے ہم پیج میں جو ہے وہ لے گیا ہے اور چونکہ ابھی یہاں پر شو ہو جائے گا میری تصویر بھی آ جائے گی میرے نام بھی لکھا ہوا آپ یہاں سے اپنا ایڈٹ پروفائل سے نہ پروفائل ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ایڈٹ پروفائل پر کلک کریں وہاں پر آپ دیکھیں پروفارما کل جائے گا اور وہاں پر جو بھی انفرمیشن آپ سے مانگے جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ چھوڑ دیں جو آپ کو سمجھ آئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے آپ سے ریلیونٹ ہے تو اس میں آپ وہ چیزیں دے دیں فوری نمبر بھی دے سکتے ہیں آپ اپنا پتہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا پروفیشن بھی کر سکتے ہیں نیچے آپ سبمیٹ یا سیف کا آپشن ہوگا وہاں پر آپ کلک کریں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کو آ جائے گا آپ کا ہوم پیج اور آپ کا ان پروگرس جو بھی کورسز ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے کمپلیٹڈ کورسز ہیں ابھی چونکہ میں نے کمپلیٹ نہیں کیا اور میرے ان پروگرس کورس بھی ابھی ہیں یہاں پر میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی میں چونکہ پروفیشنل ای میلز رائٹنگ کا طریقہ اور اس کے علاوہ جو ہے ریسرچ میتڈز وغیرہ کے کورسز میں سے کر رہا ہوں مختلف یونیورسٹی سے تو ان پروگرس ابھی میرا کوئی کمپلیٹڈ اس میں نہیں ہے بارال اس طریقے سے آپ اپنا یہاں پر پروفائل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا پروفائل جو ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اپنا پروفائل بنائیں یہاں تک آپ کو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب اس کے بعد آپ نے کس طرح ایک کورس کو جو ہے وہ سیلیک کرنا ہے کس طرح آپ نے جو ہے اس کے فائنانچل ایڈ کیلئے اپلائی کرنی ہے سکولرشپ کیلئے کیونکہ اس میں تمام کورسز بہت سے کورسز فری ہیں بہت سے کورسز میں وہ پیسے مانگتے ہیں ڈالرز مانگتے ہیں لیکن آپ نے وہاں پر نہیں جانا آپ نے اس میں فائنانچل ایڈ لینا ہے سکولرشپ لینی ہے سکولرشپ جب آپ لیں گے تو آپ فری وہ کورس کر سکتے ہیں وہ سکولرشپ ہم کیسے لے سکتے ہیں کس طرح جب وہ کورس مل جائے تو پھر ہم ایک ایک کر کے ایک ایک سٹپ میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ